اللہ نے فرما ہم نے رات کو سیر کرائی ہے یہ سیر ہے سفر نہیں باریک سفرہ سفر حبر دھبر میں ہوتا ہے فلائی پکڑو پہنچو آگئے لاہور گئے آگئے پشاور گئے آگئے یورپ گئے آگئے آپ نے فلا جگہ دیکھی ہو کوئی گھومنے گیا تھا اپنا کام نے فتا نہیں گیا تھا میں حضرت صاحب کی بارگاہ میں ملاوی کئی دفعہ حاضر ہوا تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے ملاوی میں فلا جگہ آپ نے دیکھی تو حضرت بھی کہیں گے یہ بھی گنگ بارات جلسہ کرنے آئے تو سوہ چلے گئے تو ایک سفر ہوتا ایک سیر ہوتی ہے اور کوئی ایک ہے جناب میں اسلام آباد یا پشاور یا کئی جگہ لاہور یا حضرباد کہیں بھی گیا اور میں سیر کرنے گیا تو کسی نے خوش اچھا آپ فلا علاقے میں سیر کرنے گئے تھے کہاں کم میں بھی وہاں کا رہنے والا ہوں آپ نے وہ چوک دیکھا آپ نے وہ سڑک دیکھی ہے کہنے گا نہیں میں نے تو نہیں دیکھتا پھر آپ نے کہا سیر کی ایسا کرنا ہمارے شہر کی جو خوبی ہے نا وہ گلیاں ہے وہ سڑک ہے وہ باغ ہے میں جس دن رہو نہ وہاں پر اس دن میں آپ کو کال کروں گا آپ آنا میں آپ کو سیر کراؤں گا کیونکہ جب میں سیر کراؤں گا تو میں شہر کو جانتا ہوں تو سیر جو حضور نے سیر کی نہیں رب نے کرائی اب یہ کہنا کہ حضور کو کچھ کائنات کا پتا نہیں معاذ اللہ تو یہ سوال حضور پر نہیں رب پر آئے گا کہ رب سیر بھی کرا رہا ہے اور چھپا چھپا کی چیزیں بھی رکھ رہا ہے جب رب یہ کہے کہ میں سیر کرا رہا ہوں تو وہ اس لئے سیر کرا رہا ہے حبیبہ دیکھ میں نے یہ بھی بنایا ہے دیکھ میں نے یہ بھی بنایا سیر کرے مصطفیٰ سیر کرے مصطفیٰ سیر کرائے خدا اور ہو بھی سیر تو مجھے بتاؤ کائنات کا کون سا ذرہ پوشیدہ ہوگا جو رب نے دکھایا نہیں اور مصطفیٰ نے دکھا نہیں